دیکھو دیکھو کون آیا میاں در نعرہ میاں در نعرہ میاں در نعرہ میاں در نعرہ ایک سیکنڈ میاں صاحب یہ حرکتیں جو اس نے کیا اس مچندر نے آپ کو ایمبرسمنٹ نہیں ہوتی یہ جو اس نے دیکھو دیکھو کون آیا پہ کیا 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 اس نے یہ جو ڈانس کر رہا ہے آفتاب صاحب ہم الیکشن جیت کیا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہم نے اشر کیا کیا بھائی الیکشن میں پیپل پارٹی کا کیا اشر کیا آپ نے آپ کے چھہالیس ہزار ووٹ ہیں اور پیپل پارٹی کے بتیس ہزار ووٹ اور کیا جائے آپ کو خدا سے در میاں صاحب آپ نے اسی سیٹ پر نوے ہزار ووٹ لے کر فتح حاصل کی تھی نوے ہزار جی نوے ہزار سے اگزیکلی ففٹی پرسنٹ کم پنتالیس چھہالیس ہزار ہو گیا اور یہ دیکھیں کہ آپ کے مقابلے میں وہ پارٹی ہے جس کی فی زمانہ اس شہر میں زمانت ضبط ہو جاتی تھی آپ کے خلاف اس نے آلموسٹ نیک ٹو نیک دیا بے شمار وارڈز میں جیتی ہے وہ آپ سے باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی آپ کے گلے کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ یہ لیازی کی حکومت ہے یہ جو سموک کا توفادی ہے آف صاحب سموک کا توفادی ہے سموک آپ کے دور میں نہیں تھی اینی کو یہ صاحب اس سے زیادہ ہوتی تھی وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ تھی انڈسٹری چلتی ہی لکڑی اور ٹائر پہ پرانے ٹائر یہ کہے یہ کدھر غائب ہو گئے وہ اسی کام آئے کہ دھڑا دھڑ جلا جلا کے لکڑیاں جلا کے جنگل کے جنگل خالی کر دیئے گئے اس لیے کہ انڈسٹری چلانی ہے اس نے وہ بندہ کیا کرے اور ایز ایز ایزلٹ آج لاہور پاکستان کا نہیں دنیا کا موسٹ پولیوٹڈ شہر ہے دنیا کا موسٹ پولیوٹڈ شہر اور یہ جو کچھ سیالکورٹ میں ہوا ہے سر لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے سسٹم سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے انفیکٹ خدا سے میں سمجھتا ہوں جس کا اعتبار اللہ پہ ہونا اس سسٹم کا محتاج نہیں ہوتا ابھی یہ صرف آغاز ہے آپ نے اس کا خمیازہ اتنا شدید بھگتنا ہے کہ اگلے دس سال صرف اس سے نجات حاصل کرنے میں لگ جائیں گے اگر آپ آج سے ہی ندامت شو کریں اگر آج سے ہی آپ اس کا صد باب کریں اگر آج سے ہی آپ کو ایسا لاح عمل تیار کریں کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو ورنہ قانون ہاتھ میں لینا سٹیٹ ویڈن سٹیٹ بنانا اور بدقسمت ہی دیکھیں کون سا شہر جس کی بات ہو رہی ہے اتنا اہم شہر پاکستانی معیشت کی جو ریڈ کی ہڈی ہے یہ کراچی ہے یہ سیالکورٹ اور کر کیا رہا ہے سیالکورٹ پہلے بھی اس نے یہی کچھ کیا تھا وہ دو بھائیوں والا کیس کیا تھا میاں صاحب نے ان کی فیملی کو چپ کرا دیا تھا پیسے دے کے جی 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 میاں صاحب آپ کے دور میں ہی سلسلہ ہوا ہے اور ویسے ذرا بات کر رہے ہیں ایکسٹرہ جوڈیشل کلنگز کی او یار خدا دا واسطہ جے اس پاس دا ابو جی ان کی عادت ہے آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ حضم نہیں ہوتی ارے خوشی کا موقع ہے ہمیں تم سے پیار تکے نہ یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں یہ کیا کرے تمہارے سے بھا آپ نے جو نغمہ سرائی کی ہے بلیمے کے اس فنکشن میں چار چاند لگا دی ہیں بھائی میں نے ایک ہی گانا سنا تھا سوہانی چاند نہیں رہتے ہیں وہ ایک مشکل گانا ہے مکیش کا گانا ہے اس کے ساتھ نباہ کرنا کسی چیز کے ساتھ تو حمزہ صاحب آپ نے نباہ کیا مریم نواز نے بڑا اچھا گا ہے مریم نواز سنگ ویل لیکن وہ مہنے اچھا سنگ پتا ہے میاں صاحب حسین نواز حسین نواز حسین نواز حسین نواز وہ تو جناب پھر ولی عہد خاندان کے وہ نہیں گائے گا تو پھر کون گائے گا ہمارے خاندان کی پرمپرہ آگے بندی تھی کیا پرمپرہ ہے آپ یہ کام بھی کرتے ہیں یا نہیں آپ شان چراسی سے ہیں یہ پوچھتے ہیں او باغی تنو لبے بولا باغی شہنشاہ تٹ کرے تنو یہی بات آپ ہی ہے اے باغی رہنے تھے پتر تیرہتے باغی نہیں نکل دے آفتاب صاحب آپ یہ دیکھئے مجھے پرواہ نہیں کسی چیز کی آپ کو پہلے بھی کبھی پرواہ نہیں تھی اچھا بھائی تانیا تو ہاتھ کے کوئی ہو سکتی کیا مطلب تانیا کسی چیز دیتے پرواہ ہوئے گی نا اس طرح نہ کیا کرو اب ہے نیب کی پرواہ ہے بھائی اچھا نیب کا سربراہ نیا آ رہا ہے اس بارے میں بڑی چھے میں گوئیاں آ رہی ہیں اور بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں کچھ ایسے لوگوں کو لانے کی جن کے اوپر عمران خان کا ہولڈ زیرو پرسنٹ ہے یہ ویسے افسوس کی بات افسوس ہی نہیں ہے انتہائی پریشانی کی بات ہے کیونکہ دو دھائی سال بعد کا جو منظر سامنے آئے گا اس میں بہت سارے کیسز اس حکومت کے خلاف بھی کھل چکے ہوں گے اور فیس کرے گا عمران خان جی جی کیونکہ اکثر چور اچکے جن کی وجہ سے یہ محل خراب ہو رہا ہے وہ اپنی ٹریڈیشن پر عمل کرتے ہوئے پارٹی چینج کر جائیں گے اکیلہ عمران خان رہ جائے گا ان کا کریئٹ کیا ہوا میوزک فیس کرنے کے لیے کیوں پھردائے بلیانوں لال کر کے تے جینا ساڑھا محال کر کے ویچھاگ دے لٹے رہے تے ایسی ریسان پر توں لٹے آئے کمال کر کے یو سی ٹلٹی ایٹ میں زمان زکریہ زمانزکریہ آپ کے پاس تلٹی سیکنڈ ہے بچ بولی نا یار تیری میرے بانی اسلام علیکم میرے معزز پیانہوں پر آگے ہو گیا ہو گیا سمانسا آجائی بس غریب ہیں باصتے کشا نہ کرے بس بار یا لے گا مہترینے پندے 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 مہترینے میری گل سنو تُسے سارے میں نو جان دے ہو تاڑے سامنے میرا بچپن تے جوانی ہے مائے لانت بجانیا تیرے 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 جوانی تے بھی ممازی میری کال سنو رامنال بیٹھو ترڑی کال سنی جائے گی رامنال بیٹھو کیوں آ رامنال بیٹھو آنجی آرام سے پہلے بات سن لے ان کی بات سن لے تاڑے سامنے میری زندگی ہے تاڑے سامنے میری شادی ہوئی چھے بچے میرے اور چھے بچے بھی تاڑے سامنے ہی ہوئے مائے سامنے پھانسی تو بچا لوگے مینو چھے میرے لگتا میرے کو قتل ہونا لائے اور میرے بچے ملے اچھے تاڑی خدمت کر دے سب سے لیا نی ہوئے میرے بچیاں نو کاؤ کوئی تُسی گڑی تو آنی ہوئے کامی منو دستو چھے انی دا بچے کامتے لانا چاندہ کوئے کار دا کوئی بھی کام آہاں 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 ان کوئی بولے نا بھی آج اللہ چلسہ ہونا لائے کیونکہ سارا یہ میری کی تقریر پہ یہ تھی ہو دی بھی ہو دی کس دی آہاں ٹیرے دی تم میرے سکار میں تکل ہو کوئی 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 یار اس کا کوئی نا کوئی اپاہ نکالو اس کا حنیف یہ کیا کر رہے ہیں یا پاکواز کر انڈیا یار آہ بھائی آپ دیکھ لیا کرو وائس نوٹ دیکھا کرے کہاں سے آ رہا ہے آپ صاحب میرے کو قسم چکالو میں آج ہی تکڑنے کیا کیا خدر کو ذرا سانس لیجیے آپ کے مسائل کا ہی حل یہاں پہ ہوگا کی تک سا روکے رکھوں میں کوئی ڈاس ہونڈ ساڑے ساہو کھڑ گا نا آپ نے ان کی خدمت نہیں کی دو دو ہزار پیاں دے کے لے کے آئے اور کیا کروں ان کے لیے کمال ہے کیا 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 ہے اوہ نہیں نہیں اوہ یہ کیا فضول بات ہے دو دو ہزار روپے دیئے ان سے مبال کریں نہیں نہیں اوہ کہنا دو دو بمار بندے پیچھے ہیں نہیں میاں صاحب یہ بکواس کرتا پہا دیتے نہیں اوہ شرم کرو تم لوگوں کو دو دو ہزار روپے دے کر آئے ہو اور نیازی نے تو مو گھنی والا چھین لیا ہے ہم تو پھر بھی دیتے ہیں ہم دینے والے ہیں ٹھیک ہے تم سے بڑھ کر کون جانتا ہے یہ ہنر یہ کام یہ کاریگری کون سی سر کرپٹ کرنا کرپٹ کرنا یہ ایک فیلڈ ہے باقاعدہ from top to bottom کرپٹ کرنے میں اگر کوئی ایک پارٹی تاک ہے مشاک ہے ماہر ہے وہ یہ اور زرداری زرداری صاحب طفل مکتب ہیں اس فیلڈ میں ان کے سامنے سٹے جال شکاری پکھوان تے اڈمور جاوے بڑا دکھ لگ دا ہے کیتی ہووے مینت نہ کمائی لے کوئی ہور جاوے بڑا دکھ لگ دا ہے اور سیاست گرم کیتی میاں صاحب نے وڑوچ کوئی ہور جاوے تے بڑا دکھ لگ دا ہے واہ 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 ایٹی کوری کا دی ہم یہاں جلسہ کرنے آئے ہیں یا سرےٹ لینے آئے ہیں بتائیں ہمیں آپ یہاں جلسہ کرنے آئے ہیں یا دانس کرنے آئے ہیں چلو یک نہ شد یود شد یود شد وہ بیسیکلی کہنا چاہتا ہے یک نہ شد دو شد جی جی مجھے میاں صاحب یہ کیا آئیٹم آپ نے پال رکھا ہے ابو جی اس کی بات ہو رہی ہے یار تیری سینس آف بیریکشن کہ جو ٹھیک ہوئے گی ہاتھ تو ایدر کیتا ہے نہیں نہیں وہ میں ادھر دیکھ رہا تھا تو ہاتھ اس طرح ہو جاتا ہے اوہ 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 پلیز ہاتھ رہا ہے ارے چھوڑیا افتاد صاحب ماہول کو جو ہے وہ موطر کرتے ہیں سوہانی چاند نیراتیں ہمیں سونے نہیں دیں واہ 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 تمہارے پیار کی باتیں ہمیں سونے نہیں دیں سوہانی چاند نیراتیں ہمیں سونے نہیں دیں ہمارے پیار کی باتیں ہمیں سونے نہیں دیں واہ واہ تمہارے پیار کی باتیں ہمیں سونے نہیں اکھیاں اڑیک دیاں دل وجہ ماردہ آجا پردیسیا واسطہ ہی پیاردہ ہمیں دعوت دینے جا رہا ہوں نہیں نہیں آپ پلیز بیٹھیں ابھی آپ کی بھاری نہیں ہے ہمیں دعوت دینے جا رہا ہوں ہسی کا گول کپا پوری دنیا میں کلوتے پائے جاتے ہیں ہسی کا گول کپا کلوتے پائے جاتے ہیں ہر پاگل اور ڈی ریلڈ آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے اب وہ جو اس کی بات ہو میں ان کی بات کر رہا ہوں حمزہ تو دوست ہے ہمارا ہمیں دعوت دینے جا رہا ہوں 38 میں جمیل زیدی جی آیا نو جی آیا نو بہت شکریہ تسی آئے ہو جلسے میں پوچھنا چاہتا ہوں اجازت ہے تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم پولیس آفیسر اور ایک پولیٹیکل جلسے میں تقریر کر رہے آپ نے کہا بتا ہے پیٹی میں نے تو پہلے ہی وارتی سی نا کا نہیں بنکے رکھائی میں نے کہا ہے میں نے نوکری کرنی یہ ہو جی آئے ہزار نوکریہ میں یہ تکرمان ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ مرو کتا نہیں بجاؤ بہت شکریہ بہت شکریہ میں پاس زیادہ ٹیم نہیں لینا نا ہونے واست ہے جی نا وانٹ پاتنوں نے دے حق دے بیچوی گالکار گیا برچ سابتے وائس نوٹ تیز کر دی جی واز ہندی پڑھا کیا کہنے میاں صاحب جاستے برکل پور پیٹا نیت شوق بھر نہ جائے کہیں تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں نیت شوق آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد آج کا دن گزر نہ جائے کہیں تو بھی دل سے تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں نیت شوق آج واہ سوٹے جال سکاری پکھوواتے اڈمور جاوے بڑا دکھ لگ دا ہے جی جی کیتی ہووے کمائی مینت نہ لے چور جاوے بڑا دکھ لگ دا ہے میاں صاحب آپ کے موہ پر یہ کیا کہہ رہے ہم چور کہہ رہے تو یہ پھر سے کہو یہ شیر پھر سے سناو کوئی نی 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 کوئی کوئی جس شیر میں چوری کا اور کمائی کا ذکر ہو وہ نہیں سنا رہا کیونکہ آفتاب بھائی چور بھی جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی کے بھائی ہوتے ہیں کسی کے باپ ہوتے ہیں ارے نفرق جو ہے وہ جرم سے ہونی چاہیے مجرم سے نہیں وا 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 ملیے دے نارے دیکھیں آپ نے سارا ریزم توڑ دیا آپ کوئی شاہد لوگ ہیں آپ کم سکم شیر تو پورا ہونے دیں تھوٹے جال شکاری پکھواتے اڈمور جاوے بڑا دکھ لگ دا مینہ صاحب چور پھر آ گیا جا کیتی ہوئے کمائی میند لند لے کوئی ہور جاوے بڑا دکھ لگ دا ہے سیاست گرم کیتی ہوئے میاں صاحب نے بند کوئی ہور جاوے بڑا دکھ لگ دا ہے وا 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 میاں شباز شریف آؤ میاں صاحب میاں دے نارے بچے دے میاں دے نارے بچے دے غیرال آپ لوگ بیٹھے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کب کھڑے ہیں؟ آفتاب بھائی یہ لوگ بھنگلہ ڈالنے لگے تھے اصل میں کس خوشی میں؟ ہماری جیت کے خوشی میں ابو جی بتائیے اس جمع غفیر کو کہ ہم نے جوہ وہ کیا آچیف کیا ہے ابو جی بولیے میں بولتا ہوں بٹا تقریر اٹو صاحب کے بعد اگر کسی نے کی ہے تو وہ میں ہوں میں مائک کس نے پکا کر کے لالے مائک نہیں گرانا یاد رکھئے گا راب مائک تو گریں گے یہ میرا سٹائل ہے اگر مائک کو آپ نے ٹیچ بھی کیا نا تو کیا ہو جائے گا؟ میں علی احمد کا ذکر کروں گا پھر وہ کون ہے؟ علی احمد خان ٹی ٹی ماسٹر ٹی ٹی ماسٹر آپ کا تازہ ترین ایک بندہ جو پکڑا گیا ہے نا جس کا جوڈیشل ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے یہ بھائی جی اب مجھے بتا لے نا دے کہ یہ کون ہے؟ او خدا دی کس میں جب میں مائک دے نہیں رہی ہوا میں بہت دور ہوں ایلز اپ ہوں میں تندسنا چارے کی جیڑا میرا وڈا بیٹا ہے نا یہ تین کرو ایڈا کو کام ہے نا ابو جی آئیے آئیے ریویل کی لیکن مائک سے دور رہیے ورنہ علی احمد خان جو ہے وہ آ جائے گا بولیے دور سے بولیے آواز سن آئیے قوم سن رہی ہے مائک سے ہاتھ دور ابو جی قوم کانوں سے سنتی ہے ہاتھوں سے نہیں اچھا اچھا 2 سن میں кино آپ کے فنگر پرینٹ آ جانگے پھنسی اپھڑا ابو جی آپ کی بولیے اہیے کہنا چاہ رہا ہوں ابو جی آپ لو جی دور رہی ہے ایہیے اہیہ ہیں ایہیوں نے کنیم uma ایچھےیکشن کے لیے ایسے ایچھے نہیں ہے آپ نے ہمیں تماما وہ تمہارا بھی ہیں آپ پکتے ہیں تو تین اصلاحات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ کے ویلکم بیک جی ڈاکٹر صاحبہ خبر ہے کہ سامپ کو بھگانے کے لیے پورا گھر جلا کر راکھ کر دینے والا شخص منظر عام پر آ گیا یہ کہاں کا واقع ہے سر یہ بھئیہ میریلینڈ کا واقع ہے انہیں پوچھن میریلینڈ کے تھے امریکی ریاست ہے میریلینڈ اور بڑی دفعہ اس کا تذکرہ کر چکے ہم جی جی بالٹی مور بلٹ ایک فلم تھی گورننٹ کالج میں پڑھتے تھے ابتدائی دنوں میں پسٹ یر سیکنڈ یر میں آئی تھی جیمز کابرن کی بڑا شاندار اکٹر تھا اپنے وقتوں کا مریلینڈ کی کیا اور وجہ شہرت مریلینڈ کی ایک اور بڑی اہم وجہ شہرت وہاں پر شنگریلا ہے شنگریلا تھا ملتان نہیں ہے شنگریلا تھے سٹیشن تھے بھی آگا اصل شنگریلا وہ ہے اب اس کا نام چینج ہو چکا ہے لیکن ہم نے ایک بہت خوبصورت ریزورٹ سکردو میں شنگریلا کے نام سے دیکھا جو اور کیا حسین جگہ تھی لیکن اب اس سے کئی گناہ زیادہ حسین چیزیں دسکور ہو چکی ہیں وہاں پر اس وقت جی بی جو ہے گلگت بلتستان بلکل ورجن لینڈ تھا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں حیران ہوتے تھے یہ جھیل اصلی ہے کیا کمال کی جھیل کیوٹ سی چھوٹی سی خوبصورت جھیل لیکن اب وہ ہوتیل بلکل ڈیلاپی ڈیٹیٹڈ ہے اب وہ رینوویشن مانگتا ہے اور میں نے سنویں ایک بہت بڑا ڈیویلپر انٹرسٹڈ تھا اسے خریدنے میں وہاں دونوں چیزیں ہیں ایک تو یہ ایک بزات خود ایک بلکل عجوبہ لگتا تھا اتنا حسین جنت نظیر اور دوسرا وہاں پہ وہ خالی جہاز ایک جو کیفے بنایا ہوا تھا ایک جہاز کا سکیلٹن تھا پوکر کا سر آپ شنگریلا بتا رہے تھے اس کا نام چینج ہو گیا شنگریلا امریکی پریزیڈنٹ کی ریٹریٹ ہے جب وہ تھک جاتا ہے اس نے ریسٹ کرنا ہو فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا ہو تو وہاں پہ لیکن کچھ بڑے کامے قسم کے پریزیڈنٹ وہاں بھی مصروف رہتے ہیں میٹنگز وہاں بھی رکھ لیتے ہیں اب اس کا نام ہے کیمپ ڈیویڈ اور ایک بڑا مشہور کیمپ ڈیویڈ اکارڈ ہوا تھا لیٹ سیونٹیز میں سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن غالبا اور اس میں انورس سادات نے امریکہ کے ساتھ مائدہ کیا تھا کہ جناب میں اسرائیل کو تسلیم کرتا ہوں میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے میں نے اپنی نیشنل انٹرس پہلے دیکھنی ہے اور اس کے بعد پھر ایک بھوم آیا تھا لیکن پھر رئی سے ایک قصر نکال دی گئی ایک اور ڈکٹیٹر نے پچھلے ڈکٹیٹر کو ختم کروایا وہ ایک بڑا مشہور واقعہ پیریڈ کے دوران اسے مرڈر کر دیا گیا تھا وہ سلامی لینے گیا تھا پھر اس کے بعد بدترین ایرا ایجپشن پالٹیکس میں جو رہا وہ فیرون کے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ حسنی مبارک تھا اور جب وہ مرہ ہے اس کے ایسٹس تقریباً ستر بلین کے تھے ہر ستر بلین ڈالرز ہیں لیرے نہیں ہیں اور دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ایک پنجرے میں بند جی جی وہ پنجرے میں آتا تھا بچارہ اپنا اقبالی بیان دینے اور وہ وقت صرف اللہ تعالی نے جو یہ پنجرے والا چپٹر تھا بڑا مختصر تھا لیکن صرف عبرت کے لیے رکھا تھا کہ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو اسے بھی دیکھو مارکوس کو بھی دیکھو لیڈی مارکوس کو بھی دیکھو فنوشے کو بھی دیکھو اور پھر فیروز کو دیکھو سارے فیروز کدھر چلے گئے پاہ یہ اس بندے نے مکان فے بنا لیا ہے صاحب پتے ہو دو میں بڑے ہسی خوشی رہ رہے ہیں ہاں دا واسطہ ہو گا اگل آتی ہے نہیں پورا ہوسی جلا ہے یا سنیک بھی بھونا گیا بیچ میں صاحب بھن گیا ہوگا بیٹا اس لیے کہ سب کچھ خاکستر ہو گیا بچائی کچھ نہیں پتہ کتنے کا گھر تھا ظاہر ہے پاکستانی کے حساب سے دو چار کروڑ کا تو ہوگا جی چودہ کروڑ کا گھر بہت فچے موں اٹھا کے دا ساپنی سی نہیں نہیں اس نے بہرحال جیسے بندہ کھنج کے کرتا ہے نا کام اس نے آگ اس لیے نہیں لگائی ہوگی کہ آگ کے ساتھ تو سام بڑا خوش ہوتا ہے پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ سام بہت باریک ہوتا ہے تھنڈ کے معاملے میں وہ برانا کیا چیز ہے تو وامتھ ملتی ہے نا وامتھ وہ بڑا مزے میں رہتا ہے جس کو نے خدرم پڑا ہے نا اس نے اصل میں کوئی صفوف اس کے اوپر ڈال کے جیسے گوگل نہیں ہوتی ہم گوگل تکھاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کو دہکاتے ہیں جس کو تکھائی کہتے ہیں اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے اس بھو سے اتنا الرجک اسام بھاگ جاتا ہے تو گوگل دہکانے دہکانے میں بیچارہ آگ کیونکہ وہاں پر لکڑی کا کام بہت ہوتا ہے گھروں اور لکڑی بھلا کونسی جو ایک سیکنڈ میں نائلون کی طرح آگ پکڑتی ہے کونسی ہے چنیوڑی صاحب یہ لکڑی بیار دی اندھی زیادہ دیار کی نمبر ون یہ ساری یہ فیملی جو ہے نا کیڑ دیار کہو پڑتل یہ سب وہی ہیں کیوں جناب غزالان تم تو واقف ہو غزالان ساڑھے پچھے پہ یہی ہے یہاں تو یہ ہمیں ٹرانس جنڈل سبھی تھے اچھا غزالان نہیں ہے غزالان ادھر سپیرے اویل نہیں ہے امریکہ میں نہیں سپیرے اویل نہیں ہے بین بجاتے ایک دھن لگاتے ایک اور تمہیں پتہ ہے کہ بین کا صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو فلمی بات ہے دیو مالائی بات ہے وہ ہلتا ہے نا جو وہ بین کی موومنٹ پہ ہلتا ہے وہ ناشتہ واشتہ ہرگز نہیں ہے وہ کسے ڈانسر تا بچہ نہیں گا باگی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا آپ اس کی بات کو اتنا سیریسی لیتے آپ کچھ کہہ رہے ہیں ایک دوست کے گھر پہنچے میں پہنچا ہوں قریب ہی تھا کیبلری گراؤڈ میں تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر باہر کھڑا ہے تو ان کی امی ابو بہنیں کہا کیا ہو گیا سام کی وجہ سے اور یہ پرانی بات ہوگی کیونکہ اس سیزن میں سامپ نہیں ہوتا وہ ان کے ابو نے بتایا کہ ان لگا تمہارا دوست جکھو وہ کیا مجھے پتا تھا اس نے ایک سامپ رکھا ہوگا ہے اس نے سامپ پل اس کو شوق تھا توٹا سامپ تھا سواب میٹر سے کم تھا اینیوی میں کیا میں نے اسے پوچھا مہکے ہو یہ کیا کیا ہے میں نے کہا مہکے ہو ہماری میں تقائب ہوگی باگی صاحب ڈاؤنی کالی بھی انجی سنو دیں جب ہی اپنے شادی جارہ دن سنا رہے ہیں وہ سلوچ میں آیا ہے نا تمہاری طرح میں میں ڈھوم ڈاڈی تو نہیں نہیں اچھا پھر ملا کے نہیں سامپ ملا جی میں نے ہی ڈھونڈا میں نے کہا کہاں تھا میں نے کہا کہاں تھا کہاں پاپا میں ادھر ہی تھا اچھا بھے جان پھر میں نے اس کے علماری میں دیکھی میں نے کہاں ادھر سے کہاں جا سکتا ہے تو نکل بھی نہیں سکتا ایک تیلیفون سیٹ پڑا تھا وہاں میں نے کہا اسے اٹھاؤ کھولو اسے اس کے پیچھے وہ جو وائر نکلی ہوتی وہ ادھر سے ایسے کھس کے اس کے اندر بیٹھا ہوا رہا ہم سے ڈر کے سر میری دادی بتاتی ہے ایک سامپ ہر ہفتے ہمارے گھر آیا وہ سب منگنا لسی میں نے پچھلے دنوں ایک بڑا انٹرسٹنگ کلپ دیکھا یوٹیوب پہ ایک بڑا موٹا سا گراس سنیک پانی کے اندر سے آ رہا تھا اس کی نظر تھی ایک بہت بڑے مہنڈک کے اوپر چھوٹے موٹے مہنڈک اس کے پاس پھدک رہے ہیں لیکن اس نے درخورے اتنا اس لیے نہیں سمجھا کہ اس کی نظر ایک بڑے مہنڈک میں تھا جب وہ بلکل قریب پہنچ کے اٹیک کرنے لگا اس پہ پاؤنس کرنے لگا اس نے ایک ہائی جمپ لگایا اور بچارہ سامپ دیکھتا رہ گیا کہ یہ کیا عرکت کی ہے سامپ نے دیکھ رہ گیا لانت تیری زندگی ساتھی نظرات ملتے سوٹا کیا ہمارے بہتر موکر ساتھی نظرات بریک میں ہمیں جائن کیا ہے ڈمی مینزم سے سید یوسف رضا گلانی اور ان کے گارڈز بہت مرحب کرنے لیکن پا جی جاورت بی ایسیر ہور کتا آپ اپنے باس کو بات کرنے لیا ایک مٹھا ہے جہو نھا تھا کٹردیا ہیں رہنے لیا آجی کھاٹے پورنگے گرہوی خراب ہے جاورتی ہیں نھا نے پنج میں کالین تلتیفہ سنایا ہے چھی میں کالین ٹکر مارتی ہے بھائی جان کیا حال انتہ بھی اچھے اکل ٹھیک آپ سرائیے اُلٹی سیدھی شادیوں سے کھانے کھائیں گے تو پھر گل ہی تباہ ہوں گے آپ کے اُلٹی سیدھی شادیاں کیا ہوتے ہیں تو تین شادیوں میں دیکھا ہے لگے ہوئے تصویریں بنا رہے ہیں اس میں اُلٹی سیدھی کیا ہوئی اُلٹی سیدھی ہوتی ہے کہ کسٹر کھا کر نکلیں آگے بیف بنا ہوا ہے تینڈا جم گیا تینڈا پہلی بات تو یہ بیف والی شادیوں پہ یہ نہیں جاتے دوسرا یہ کہ تینڈے والی شادیوں پہ بھی نہیں جاتے دوسرا یہ کہ میں تو اڈیت دانشواری دیوی صدقے جامی چھتی مردہ پروگرام کے اس کھاچنا تسی بیسند ہے پنو صاحب کی بات کر رہے ہو میں تا نکیاسی جا جو نے پنو صاحب کیا نا تا میں آپڑے آپ نو فہر مار لے نہیں ویسے ہی تم مجھے برے لگ رہے ہو چند دن سے نام مولا انہیں لڈو بان گیا ہوتا وہ تو تمہیں لڈو خود تلاش کرتا پھر رہا بچو کھڑیاں چوریاں کتی ہیں انہیں پنیاں کھا گیا اچھا کرتا ہے ہارو ہی پھڑیا بھی جاندہ کھاچ دکھا چھتا ہم نہیں دکھنی چھتا چونکہ انہیں نہیں پھڑے گئے تم تو اور چیزیں اٹھاتے ہو وہ صرف کھانے پینے کی چیزیں کرتا اور اب نہیں کرتا اے اب کیوں کہ وہ نیک ہو گیا وہ نہیں اس سے بلڈ پریشر ہو گیا جدھوں تھا ڈاکٹر نے انہوں دسے آنا انہوں بلڈ پریشر ہو گیا یہ کھلی چیزیں چھاڑکو دے سامنے پھڑے رہے گیا بلکہ پنیاں تھا ڈبا کھولکہ انہوں شاہرے کھا رہے ہیں دے صرف پنیاں ڈبے میں نہیں آتے ہیں توکرے میں آتے ہیں توکرے میں اچھا جاں ڈبے چاہونے ہیں اللہ دیسا ہوں ہاں روٹی آئی ڈبے ایک پنی پہی ہوں دی ہاں جی ساہرے ہوں دے ہاں روٹی پہی ہوں دے ہاں تا سالن پہ آتے ہیں کیا کہنے ڈاٹ صاحبہ کیا کہنے آشاءاللہ اشرفین آری تھے لی ہوں دی اچھا جی آج مجھے کیوں بولایا ہے اسی صرف ریسٹ کرنی تو گلہ نہیں ہے سیئی ہے آج آپ کا گلہ ٹھیک نہیں ہے الحمدللہ آج لطیفے سے نجات ملے گی نو 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 ملے کا گلے سے کوئی تعلق ہے اس کا لیتروں سے ہے نہیں نہیں لطیفہ دل سے ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے عوام کے دلوں میں سے کیسے نکال ہوگے مجھے میں جناب بڑا مسکہ رہا تھا ہوں کس کو گاڈانو جناب کیوں ہنسل ہے تو آڈا میں تے شاہ صاحب نہ لے کے انٹانہ کڈا ہوں یہ کیا کون رہا ہے اسی سے اندازہ کر لیا آج اس کو واپسی پہ یہ کرایا دے کے جانا ہے وہ تو دے دیسے آپ کیوں جیسے ہیں وہ ہمارے پاس آس رہا ہے ساہ نے صرف آن جان رہی ہے شاہ صاحب وہ عرب اور روپیہ کدھر گیا کون سا عرب اور روپیہ دو تین گاڑیاں ہیں وہ بیٹے چلاتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ فقیر لوگ ہیں آپ کو پتا ہے اچھا یہ بھی ایک عجیب طریقہ ہے کہ سارا کچھ بیٹوں کو دے دلا کے خود بندہ فقیر ہو جاتا ہے میں تو بھائی جان یقین کرو بس اب کمرے میں اکیلا بیٹھ کے نیٹ فلکس ان چل نیٹ فلکس پہ آج کل کیا دیکھ رہے ہیں بہلا چاہو بہلا چاہو بہلا چاہو چاہو اچھا بیڑا پہلے ہی گلے کا غرق تھا اور زیادہ ہو گیا ہے آپ کو ختم ہو گیا وہ الحمدللہ سارا آپ کونسا دیکھ رہے ہیں آج کل میں آج کل دیکھ رہا ہوں 14 پیکس ایک نیپالی ہے جس نے چھے مہینے میں چودہ چوٹیاں سر کی اور ساری کی ساری ایٹ تھاؤزنرز اور یہ موجزاتی ریکارڈ ہے جو آج تک نہیں ہو سکتا ریل سٹوری ہے اور وہ لڑکا ہے بھی ایسے کام نارمل بندے نہیں کرتے دماغ میں وہ کہتے ہیں نا خواب وہ نہیں ہوتا جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں خواب تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو سونے نہ دے کیا بات ہے باغی صاحب یہ ہو یہ بندہ چانتے پہنچ کے دس منٹ بعد سٹیٹمنٹ دن دا جار مدھلے ٹھیک سی مجھے یہ کن کے بارے بات کرے ہو یہ باغی صاحب سے انوال ہوں انوال ہے باغی صاحب دا چاندنا کی تعلقیں مرے ہیں سادہ سادہ جگت کرے ہیں یہ جب بندہ سورے سورے ناشتے آرے ہیں لڑ رہا تھوڑی یہ نہیں مہورپا یہ کس کی بات کرے ہو ان کی بات کرے بھائی جان میں آپ کو رکھتا ہے کہ میں کہوں گا تھوڑی یہ حلیم اور پا ان سے پیسے نہیں لیتے بھائی مرشد تیت ملتان ہے چھوڑی جتو چاہے حلیم لے لین جتو چاہے چھولے لے لین گار آدھے کیوں نہیں پیوے ملتان آپ بھلائیں گے تو ضرور آئیں گے اچھا پسادنال کھان دے کیوئے دس ہو ون ڈش جو بھی ہے آج کل کیا پہ کھان دے زیادہ تر میں تیتر کھا رہا ہوں بہن زیادہ تیتر تو ہے نا آپ نے نہیں 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 ساڑی کو پلاسٹک دے تیتر پہنے دو کا مرشد آئے میں آپ کو تیتر کھلا اور میں دعوت سے کہتا ہوں کہ میرے گھر سے اچھا تیتر کہیں آپ نے نہیں بھجیا تیتر کی بھجیا اہم اہم انہوں نے مجھے اکیلے دعوت دے نہیں شاہ جی ہے میں تنو کلیا نہیں آر دینا تا چاہر نو خطرہ ہے مرشد تو ایڈ 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 کتا ہے ایڈ 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 ملازم ہے اور وہ تو لڈو بھی ہو سے گھلا پھر دا لٹیفے نہیں سنا لٹیفے بھی سنا نا جانی صاحب آئیت پر طبیعت خراب ہے چھوٹی کھا ہے چھوٹی لٹیفے دی کھا ہے لٹیسے کیا ہوں کیا ہوں بھئی کیا برجستہ کیا ہوں تھا یہ بھائی جال بھائی تیتر چھے دے میں کھانے یہ سوچ لائنا پاگل تو نہیں ہے تمہیں ایک تیتر بھی کھالو تو غنیمت ہے چھے دنے مرسد بھی انہیں بھائی کھان دے تیتر تا میں چھوڑ دا نہیں ایک دنے انہیں چھے تیتر کھان دے نہیں پا جی اے سانو تھرپار کر دے آخری سرے تو جاگل ہاں دور جاتی ہے این ایک سو تینٹیس کی کامیابی پہ بات نہیں ہو رہی بھائی یہ بس ہے آپ کی اچیفمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں لیکن آپ شکریہ ادا کریں پی ٹی آئی کا جمشید چیما کا ورنہ یہ سارے ووٹ جو آپ کا تو دھائی تین ہزار ہوتے چار ہزار شباز شریف نے کہا بھی ہے کہ پی بی بی شکر کرے یہ پی ٹی آئی دست کا شوگی تھی ورنہ یہ سارے ووٹ تو ان کے ہیں پاہ جی پچھلی بار یہ نام ستارہ سو ووٹ پہ آسی اسے ہی ہلکے جو ایس فریتا چونتی دار پہ ہے ایسے پتی تیتی دار پہ آگیا بڑا ہے اس میں لمحہ فکریہ ہم پہلے سیگمنٹ میں بھی کہہ چکے ہیں نواز لیگ کے لیے وہ کہاں سے کہاں آگئی لاہور سے یہ توقع نہیں تھی اس کا مطلب یہ سب سے مایوس ہوئے بیٹھے ہیں عوام وہ نہ ادھر خوش ہے نہ ادھر خوش ہے ان کی مایوسی ہم دور کر دیتے ہیں اور جس کام کے لیے یہ آئے ہیں جیسا بھاج آپ کا گلہ خراب ہے تو کیا ہوا دماغ تو خراب نہیں ہے آگر سے آئیکل ذرا دھکا سٹارڈ ہوئے گلہ خراب ہے گلہ دیتے ہیں جو تھی ہیں پہنیاں الٹ ہویا نہیں نہیں بیٹے یہ بتاؤ کہ یہ جرابیں جو ہے وہ ہمیشہ دھو کر کیوں پہننی چاہیے کیوں پہننی چاہیے چیچ میں ڈسٹاب ہو جاتا نہیں نہیں آپ سنا چکے جواب سنایا پستو چھاگیردے بیٹے یہ بتاؤ کہ جرابیں ہمیشہ دھو کر یہ کیوں پہننی جانی چاہیے چھاگیرد کیونکہ اگر کامیابی کبھی آپ کے قدم چومنے آئے تو وہ بے ہوشنہ ہو جائے ہے فوکس 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 اوہ ہوتا سمجھے کہنے بھی وہ پتہ کیا آدھ ہے اوہ مجھے پتہ ہے کیا آدھ ہے اے ایک سمینا ہے ایک سمینا ہے آپ آپ سمینا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب جرابیں آپ یہ ہے زیادہ دن پہن لیں چھوار نہیں یہ باتیں گیندرنگ میں گیندرنگ میں جو کر رہے ہیں آپ جرابیں گیندرنگ نہیں ہوتا ہے کہا کیا ہے گیندرنگ گیندرنگ جا گیندرنگ سے کچھ یاد آتا ہے آپ اوہ آپ کے قائد محترم خدا دا واستہ ہے یار ایک دفعہ میں ذرا بتا جاتا ہے خدا دا واستہ ہے یہ آپ نے نہیں بتانا ہے بھائی ورنہ کہیں گے کہ میں نے آپ کو سمجھا کریں پھر آپ وعدہ کریں کہ لطیفہ نہیں سنائیں گے کرو چا ایک ہو آخری بس چلے میں بھی ایک شاٹ گیندرنگ میں جو آخری شاٹ کے لی گئی تھی یار پلی دس ہزار کی آخری شاٹ اوہ اوہ بس چھیک اتنی تھی گئی نا یار تھی گئی بس تھی گئی پلیز ایمیت نہ کر یار استان اگر سے یہ لانت ہے تیری زندگی یہ استان دنگا اتنی زور سے مارا ہے میرا گلہ ٹھیک ہو گیا اچھا میرے تائے دا بھی گلہ خراب سی بھائی بڑا کھانگ دا سی پورا ملہ ہوتے کو تنگ سی تو کیسے ٹھیک ہوا میں ان فہر مارتا سی اور میرا گلہ بالکل ٹھیک ہے پلیز جی مرشد اپنے کام پر جان دیجئے استان شاگر سیر دیٹے یہ پیشے ڈبل کرنے کا طریقہ بتاؤ اگر دادہی کے تو کی مسئلہ ہوتا شاگردہ یہ کیا دی میں نے کی باتا میں کوئی بی اے کیتا ہوا ہے میرا آؤ تو بھی پیدا حال میں تو نہ بھوچی چاگرد استان آپ ایسا کریں کہ اپنے سارے پیسے یا کیا کر رہے ہیں آپ دو دین عزرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 یعنی